آئی پیل کے آکشن میں خریدار نہ ملنے کے چند دن بعد عابد مشتاک نے رانجی ٹرافی میں اپنے کیریئر کا بہترین سپل ڈالا جس سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی بھی چیز ان کے اعتماد کو کم نہیں کر سکتی عابد مشتاک نے جموع کشمیر کے مجزاتی رانجی جیت میں آٹھ وکٹیں لی رانجی ٹرافی فوٹ ویدربہ آٹھ سال بعد ٹوٹا جموع کشمیر سے انتالیس رنس سے شکست ملی جموع کشمیر کے بھدربہ سے تعلق رکھنے والے بائیں ہاتھ کے سپننر عابد مشتاک نے جموع کشمیر کو دو بار کے سابق چمپئن ویدربہ کے خلاف انتالیس رنس سے شکست دیکھ کر اپنی رانجی ٹرافی ایلیٹ گروپ ڈی میچ میں آٹھ وکٹوں سے واپسی کی جیتنے کے لیے ایک سو اکتالیس رنس کا تاکب کرتے ہوئے ہوم ٹیم ایک سو ایک پر ڈھیر ہو گئی مشتاک نے ویدربہ کی بیٹنگ لائن اپ کو تباہ کر دیا کیونکہ وہ سولویں اوور میں چالیس پر دو وکٹیں سے چوتیس اوور میں آلاؤٹ ہو گئی ویدربہ چائے کے وقت پچانوے پر تین پر جیت کی طرف گامزن تھا تاہم عابد مشتاک کے دوسرے منصوبے تھے کیونکہ اس نے تین اوور میں چھے وقتیں لے کر جموع کشمیر کی فتح چھین لی دوہزار دیرہ چودہ رانجی ٹرافی سیزن کے بعد گریلو میدان میں ویدربہ کی یہ پہلی شکست تھی موسیقی موسیقی